بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تارک آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بزنس آئیڈیاز میں تارک آج کی ویڈیو سواتھی ہینڈ میڈ لیڈی شال کے حوالے سے ہے یہ آپ اس کی اس کی کلر سکیم اور کڑائی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہتری بھول کی شال ہے اور یہ سواتی شال ہے سواتی شال جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک نمبر شال تسلیم کی جاتی ہے اور اس کی کڑائی بڑی نفیس ہے اس کی بنتی جو ہے وہ اس کی بنتی اور دوسرے جو دوسری جگہوں مثلا جلال پور جٹاں یا اس کے علاوہ جلال پور بٹیاں کئی جگہوں پہ ملتان پہ بھی باتی ہیں ٹھیک ہے اس کی بنتی ان سے سبی سے بہتر ہے ٹھیک ہے حالا میں جلال پور جٹاں کی بھی بیٹا ہوں یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ مال وہاں کا بھی سیل ہوتا ہے لیکن اگر کمپیریزن کریں کہ سب سے اچھی کون سی ہے تو بے شک میں زیادہ جلال پور جٹاں کا مال سیل کرتا ہوں لیکن سب سے بہتر جو ہے وہ سوات کا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آج میں اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں آپ کسی سے بھی پتہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ اس کی قریب سے کڑائی دیکھیں ٹھیک ہے یہ دو دو تین تین سال ہے اس کی جو شائننگ ہے کڑائی کی بعض دوتا ہے نا کہ وہ آپ ایک سیزن استعمال کرتے ہیں یا ہاف سیزن استعمال کرتے ہیں تو اس کی کڑائی جو ہے نا وہ بالکل جو اس کا رنگ بدل جاتا ہے یا وہ اتنی اچھی نہیں لگتی ٹھیک ہے یا وہ اس کی بیس جو ہے بیس اور کڑائی کا ڈیفرنس واضح نظر آن شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ دو تین سال جو ہے اس کی شائننگ جو ہے وہ ایس ایس رہے گی خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے ابھی کچھ کسٹمر کی ریکویسٹ سے مطابق جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ اس کا ڈورا جو ہے وہ یہ سواتی ڈورا اس کو کہتے ہیں کچھ کسٹمر کی ریکویسٹ پہ میں نے جو ہے وہ پہلے میں دس سے کم نہیں دیتا تھا نا دس سے کم اب مال بھی بیسے بلکل ختم ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو اب کچھ کسٹمر کی ریکویسٹ پہ میں میں نے پانچ کا بھی جو ہے نا وہ پانچ بھی انشاءاللہ مل جائیں گی ٹھیک ہے ایک شال والا بلکل رابطہ نہ کرے اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک شال والے رابطہ کرتے ہیں حالا میں ویڈیو میں کنفرم کرتا ہوں کہ یہ ہول سیل کے لیے میں نے چینل بنایا ہے ناگے پرچون کے لیے پرچون میں جو ہے وہ پھر آپ کو جتنے میں میں دوں گا اتنے میں وہ دکاندار سے مل جائے گا ٹھیک تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ایک شادر والے وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں ٹھیک تو بیزی ہونے کی وجہ سے میں بھی پھر پریشان ہوتا ہوں ٹھیک تو آپ جو آپ ایسا کیا کریں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ پانچ لینی ہے پہلے میری ریکوائرمنٹ تھی دس کہ اگر آپ دس لیں گے تو پھر آپ رابطہ کرنا دوسرا یہ ہے کہ میں نے ویٹس اپ نمبر دیا ہے نا اس پر میسیل کیا کریں پھر میں رات کو جو ہے وہ اس کا رپلائی کر دیا کروں ٹھیک جب آپ فون کرتے ہو تنگ کرتے ہو پھر میں بھی نہیں رپلائی کرتا ٹھیک ہمارے تو کسٹمر آرہیڈ لگے ہوئے ہیں زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا احسان کرتے ہیں کہ یہ جو ہم کال کر کے ڈسٹرب کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ٹھیک تو آپ جو نہ تھوڑا خیال کیا کریں یہ ریکویسٹ ہے آپ سے ٹھیک تو ایک چادر والے جو ہیں وہ پریشان نہ کیا کریں ٹھیک ایک چادر بلکل نہیں اس چینل سے مل سکتی آپ کو ایک ایک جو ہے وہ اس کا جو ڈلیوری چارجز ہیں وہ اگر لگائیں تو پھر وہ ادھر سے جو آپ کے لوکل ایریا سے بھی ہر چیز مل جاتی ہے ٹھیک تھوڑا ڈونڈنے سے ہر چیز مل جاتی ہے یہ سواتی شال جو ہے پورے پاکستان میں مل جاتی ہے ہر مارکل سے تو پرچون میں ہر چیز جو ہے وہ اس کا وہی ریٹ ہوتا ہے تھوڑی کنسیشن جو ہوتی ہے وہ کوانٹیٹی کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک تو یہ آج کے لیے یہ ویڈیو ہے ویڈیو اگر پساندہ ہی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں